موسیقی 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 بھائی نے کہا جب ہماری بھائی کی شادی ہوئی مجھ میں اور بھائی میں ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہے میں بہت چھوٹا تھا جب بھائی کی شادی ہوئی تو بھائی آئی تھی اور بھائی نے پورے گھر کا چارج اتنے اچھے سے سنبھالا پوری سیملی کو لے کے وہ اتنا اچھے سے چلی کہ امی نے اسی وقت تہکر لے کہ دوسری بھائی بھائی اسی خاندان سے آئی خوش تو یہ ٹیسائیڈ ہو گیا تھا اچھا تو بھائی کی جو تھی وہ بہنیں بچی نہیں تھی تو امی کی نظر بھانجی پہ گئی اور پھر جب فیصل کی شادی کی باری آئی تو بچاری ماریا فس گئی ایسا تھا نہیں اس کی قسمت کھل گئی بس وہ آگئی اچھا کیسے دامار ہیں ان کو بھی ریڈ کارپٹ چاہیے ہوتا ہے کی نہیں کچھ خاص اعتمام کرنا پر تجبیہ آئے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جو بھی بس ہوتا ہے ہم لوگ تو کہتے تھے کہ شاید شادی ہوگی جلدی آگی ان کو جو بھی داماد آئیں ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے اتنا مطلب سمپل ہے بس ان کو جب دیو جو چیز دو چائے خر وقت موجود ہو میں نے کہا چائے کا پوچھا مت کریں نیکی کا اثر ختم ہے دوسری ہاتھ کو بھی نہ پتا لگے نیکی ایسے کہیں چھتکے سے لگے چائے 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 کی proc 않을 یا کہ جو؟ چیز دو چایا کانی درائی کاری ماشنگوں ل fam جو بھی ہے اپنی جو پکایا کھا لیا ہیں جو نحن بھی پکااوا کسا جو نہیں ہے وہ کی pattایا تو بھگوoli سکتے ہیں ، چیز دیس کہ یہ جو پکاتے ہیں جو بہت اچھا بکاتے ہیں کیونکہ ماریا компании بہت اچھی بھاث ہے اور کہ ہمیں فرق تس لیے نہیں پڑا کیونکہ ہم بھابری کے ہاتھ کے خانے موسیقی 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 ظلم کیا ہمیں کہ اگر اس وقت جوتے نہ لگائے ہوگا تو آج تم لوگ اتنے سب اپنے اپنی زنگوں پر انسان نہیں بنے ہوگا نہیں نہیں اب وہ ہمتے رکھنے مجھے لے دیا یہ بس سنگل مدر کے اوپاری ڈبل زمداری ہوتی ہے کہ اسے کمانے بھی نکلنا ہے اسے گھر بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے بچے بھی اچھے ریز کرنا ہے اچھا پالنا بوسنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا بہو دوننے میں زیادہ مشکل تھی نہیں انہوں نے کہا کہ میں تو اسarzل میں ہوں میں تو love marriage کروں گا arrange marriage نہیں 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 کیا کوشش تھی مگر ہم انتا نہیں کوشش تھی کوشش تھی کوشش تھی کوشش تھی کوش نبر ون کوششت نہیں کیا اسے اور اسے ہم پھول کر لیں اگر دہی کہیں اور کیا لاش میں تو گزر بھی دانا پڑے گا دوبیدار اسے اللہ ہمارے ہاتھ ساری کھلی کے باتے مدنے جائے گی یا اچھا وہ بتا ہے امی آپ نے کہا کہ یہ لڑکی ہے اس سے کرنیے تو ٹھیک ہے کسی اور سکی تو بس کیا کریں گے؟ نہیں تم اپنا الگ رہنا خوش رہنا بنا تینکی امی تینکیو اچھا وہ بتاہو تو اپنا امی سے تو امی تم سے پوچھ رہی تھی کہ امی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ سنو ہم مہاں جا کے نا کیا بولے کہ تم کیسی ہو میں اچھا کہ بڑی منوس ہے مہاں جا کے بہتے ہیں ہمارے شکان ہو گئے مہاں جا کے باتے ہیں بڑی منوس لڑکی ہے ہمارا چار بہو ہیں چاروں بہت اچھی ایر ملکی ہے استالیا نے اس طور پر ایک کوئی ہے تو انہوں نے تو انڈ کر دیا کون انہوں کی کھا ہات پاہو انتھا انہوں نے منہ کہا کہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے آپ کے ہات پاہو انتھا کیا بات بات باشا اگر ہم کہتے ہیں اللہ کی شاہن ہے اللہ نے دیا دیکھیں آسین بہو آگے ہاتھ پر دبا بڑی خیزاد کی طرح رہتی ہے چاروں بہویں آگے تیچھے چکھتے ہیں دیکھیں جب ماں کی سٹرگل کرتی ہے بچپن سے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا جو عجر ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے امی نے تھا ہارڈ وقت کیا ہے اسنی لائک اتنی مشکل گزاری کہ اب امی بڑا سکون امی نے آدھی دنیا گھومی لیا ما شااللہ ما شااللہ مجھے آپ کو سکوش دیکھ لیا آپ کے چھ�프 خیلال کے سارے بچے کے در اردہ رہencie چھاٹھانی کیونکہ ان کی آجت ہی روزانہ لوگوں سے ملے جولا ہے اور ہمی طرح ہے یہ ہوا کہ ہمی بھونٹی پھر چیز نہیں ہے اچھا صحیح ہے چلیں آپ جو ہے آپ نے کوئی اپنی بہو کی ایک اچھائی بتانی اور اپنے بیٹے کی ایک برائی اور آپ نے اپنی بیٹے کی ایک برائی اور دماد کی ایک اچھائی ایک نام بہلی کو سو بہلائیں بہلے آپ سے شریع کرتا یہ ہے بہلومٹی کی ایک برائی بس سب کے سامنے ایمی کو ڈاٹنے لگتا ہے ایمی اچھا اسے توٹے کوئی سپنا ظالم انسان اب کل کی باتی لگتا ہے ایمی کو ڈاٹنے لگتا ہے یعنی خبردار کمجھے گیندر ڈاٹو بکو بولو سب سے باہر نہیں ایمی کہتی ان کی تھی سب کے سامنے ایمی کہتی ان کی بات تھی پیاری بکو بولو اور پدا ہے میں ایمی سے باہر نہیں ہاں مزار ہے سننے میں ایمی بھی میں جو فیسر ڈاٹنے اور ہم آئے گا 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 بہو کی ایک اچھا ہی بہو کی اچھا ہی ہے اس کی پھر آکر ہم سے روتی شکایت نہیں کرتی مگر یہ یہ روتی ہم سمجھ لیتے ہیں یہ شکایت ہے یعنی کہ آپ آپ کا کندہ اس کو چاہی ہوتا ہے جب تو بچی ہوتا ہے تو بچی بیٹا لڑکا ہے وہ سمجھ جوا جائے یہ تو خود ہے پیسا رو پر آکے ہیں سمجھ کر کے آئے سمجھ کرو اچھا جی خواب بتا ہے ان کی ایک برائی اور ان کی اچھا ہی ہے ان کی برائی کیا میں بتاؤں گا ان کی برائی تو یہ ہے ان کی برائی تو بہت برائی ہے یہ برای پارٹی ہے بھائی یہ تھا یہ اس قابل نہیں تھی اور یہ اس قابل نہیں تھی اور یہ اس قابل نہیں تھی لیکن اس میں آنے کے لیے لیکن سارا کریڈٹ میرے فیصل کو جاتا ہے جو فیصل نے ان کو آج کو اس قابل کیا عاشل وقت ہے اب اس کے سارے دور میں یہ بیکس کرلیتا ہے یعنی اپنا پیار بھی بہتUR بہت بہتyezہ بہت دفعہ جیہ درے بے نہ دندگی سے کوئی شکوا کیا مبکو آج کر رہے ہیں اچہ ان کو گانے کو گانے کون دیجے مجھے когда میری جلز و گانے غاتین ہم جاتے ہیں فکر نوی گاتے ہیں ہمارے پاس آج یوں احساسیں آئیتے ہیں یوں احساسیں آپ ہلکہ نہ لیں ان کی ایک اچھائی یہ ماشاءاللہ سے بہت کیئرنگ ہے ماشاءاللہ سے بہت کیئرنگ ہے اور ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں اور کسی چیز میں کبھی بھی آج تک ہمیں شکایت کا موقع نہیں ملا ہے کہ ہاں میں مجھے یہ پسند ہی وہ پسند نہیں ہے اور کبھی بھی جب سے شادی ہوئی آج تک ماشاءاللہ سے دھڑا دھڑ لے کر آتے ہیں دھڑا دھڑ اوپ ہر بخات کے امی کبھی بھی جانے کے لئے میں یہ پوسنا نہیں پڑھتا خود ہی پھر کہہ دیں تو امی کبھی بھی جانے میں پھر دوپ کر دیں ماریا کوئی کہہ دی کہ امی نے مجھے کہنے کی آج تک فیسل سے نوبتی نہیں آئی ہے فیسل کوئی کہتے ہیں کہ چلو امی گا جلیں ماشاءاللہ یہ بھی ہوتی ہے یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پوئی پرورش کرتی ہے اپنے بیٹے کی وہ ماں ہو لوگتے ہیں نگا وہ بڑا کاؤں لگتا ہے اگر ماں نے تربیت ایسی کی ہوتی ہے تو بیٹا خود ہی ان کی بہو کی جو ہے وہ اسی طرح کیر کرتا یہ بات نظر آتی ہے پلیس تشیر تکیر یہاں سات اور بہو ماں ساماد اور سات اوکی یہ بات تو عام ہے جس گھر میں برتن ہوتے تو کھڑکتے تو نہیں اور مسا بھی آتا ہے زندگی میں زندگی میں کیا مسالہ ٹھیک ہے ہاں ہاں مجھے پہلی ڈانٹ پٹی تھی میں نے بہت دفع یہ بات کوٹ کی ہے میں اپنی بات سے شروع کری ہوں پھر آپ لوگ آگے بڑھائیے گا میں نے کہاں میں کھانا پکاؤں گی میں سوائیاں پکاؤں گی کین نے پکا رہی سوائیاں پکاؤں گی تو میں نے کیا کیا میں نے جو پاکٹ سوائیوں کا کھولا اس میں ہی پھوڑ پانا نظر آگیا پوری کچن میں سوائیاں بکھر گیا پکٹ کھولتے ہی نا اگدام تو میری ساس نے کہاں بٹا رہنے دو نا تم ابھی بڑا اچھا تانی ہوئی ہے ٹھیک 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 � امی نے کہا میں چھپ ہو جاؤ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے شیف تھوڑی آئی ہے ایسے نہیں بولتے امی آپ ہی ہیں جو سے مجھے سوارا دے سکتی ہے کوئی تو یاد کریں کوئی تو بات بولی ہوگی سدف کو بچے ہونے کے باد یا کچھ ایسا کہ بٹا بچوں کو ایسے سولاتے ہیں تھوڑا بہت نسیت نہیں نہیں نسیت ہے امی نے بہت کی اتنی اچھی ساسے کہاں ہوں ایسے سای چیزیں باتا ہی ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ بتانی بچے کہ ہم نہیں آتا شروع میں کہنا یہ تو امی نے بتایا ہے بہت کی ہے پہلے پہلے یہ تھا کہ تیل مت ڈالو ہاں تیل نہیں ڈالو ایک مسور میں بتا ہوں سادا سوکے اٹھتے ہیں دیر سے امی اٹھتے ہیں سبح سبح میرے میرے میری بیری بھی بہت نہیں ہے بہت اب تو ہے میرے کبھی نہیں کہا کہ جلدی اٹھو اب ہوتا یہ تھا کہ صدف دیر سے آتی تھی اب ہم لوگ سارے پہنچے ہوتے سے صدف حرام سے ایک دو پہنچے ہوتے ہیں آج تک آتا تو دو 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 تو وہ شکایت رہتی تھی ہمیشہ کہ بی بی کو کہو کہ جلدی اٹھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے سونا اتنا زیادہ سونا اچھی بات ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ساسو کو لے جلدی اٹھا ہے میں نے کہا سونے دے وہ میرے لیے اچھا ہے جتنی دیر چھو میرے لیے اچھا ہے مور اچھا میری کا مور اچھا رہے گا آج بلکل اٹھا ہے میں پانچ بجے سب آتی ہوں اس کے بعد تاس بجے آئے ام آف آم آریا جہاں تک روٹیوں موٹی کی بات ہے میری امی تو میری روٹیوں کی فین تھی پہلے سے کہ میں بہت سوگھر تھی پہلے سے پہلے 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 میری دارڈ جو تھی وہ یہ پڑی تھی کہ تم میرے ہاتھ سے کھانا تھوڑا سپائسی ہو جاتا ہے میری توڑا ہی کھا تھا کہ تم تھڑا مرچوں پہ مرچوں پہ ہلکا ہاتھ رکھا کرو تو مجھے جذباتی ہو جاتی ہو میری امی یا مجھے پی کے سی تکانے میری پیٹس ہوتارتے ہی نہیں میں کیا کروں اب میری ایک تو تیل اور ایک مرچے میرے ہاتھ سے ہمیشہ زادہ ہوتا ہے زادہ پڑھا وہ ان کے بار بار ٹوپنے وپنے سے بار بار اس کے بعد وہ میں نوبل ہوئی وہ تو تم بنانا نہیں چاہتی تھی شادی کے بعد ہوتا ہے نا توڑا سا پھنی دباد ہوتا ہے بسکلی نخرا اگر آپ کے اندر ہے اور آپ نخرا دکھاتے ہیں اور جگہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں ورنہ ساس یا ماں کے سامنے تو نخرا بنتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہمارا تو یہ ساں پہ اپنے پورے اکسپیرنس ہمارے پاس چھول ہیں مجھے امپورٹنس چاہیے تو آپ یہ نخرا کریں گے اگر آپ کے دل میں آپ پیار سے امپورٹنس لے لیں گے تو کچھ رویت ہی نخرا کریں گے مجھے امپورٹنس لانا مجھے پتہ گیا کہ میں کیسے طرح عزت کرنے گے امی کہتے ہیں کہ مرد میں میاں یہ نہیں کھا ہے نکھا ہے آپ کی کیا پراملہ ہے بہنی نہیں کھا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھے آتا ہے اپنی میاں کی امپورٹنس کرانا میں وہاں کہیں ان گھروں میں بالکل نہیں جاتی جو یہ پلٹ کی نہیں پوچھتے کہ امیر کیسے ہے کہ کیا حالت میں کبھی ابھی نہیں جاتی میں نانت ری جی ہے بائے بائے شکرہ نام نہیں لے لیا تم نے بس روک جا یعنی کہ صداق تو ان رسطہداروں کیا نہیں جاتی کہ امی سے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن وہ الرشتدار امیر کو پوچھتے نہیں ہے امیر جاتی نہیں ہوا امی سے پوچھنے میں ایک دماد کہ یہ ہے انہیں جاتی نہیں ہوا بائے بائے آپ اپنے گھر کے بھی اپنے گھر کے بھی موکے جی تم بتا وماری اب وہ بھی چھپا رہا ہے یہی کہ پہلا کوئی نکھرہ پہلا ایسے کوئی انکا ایسے کوئی نکھرہ ہے نہیں اور آج تک انکا بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہم بھی سکتاو فارمل میں تواہ کریں کہ مجھے کھانے آنے بھی یہ پہلے دن بطایا تھا کہ میں ان کے گھر میں بڑی مہمانداری ہوتی ہے بہت زیادہ پہلے دن گیا بہت کھانے لگا دیئے پہلے دن تو نیا آنے آماملہ تھا چھپ کر کے کھا لیا دو دوسرے تیرے پہلے دن میں نے ماریا کہ ماریا اپنی گھر والوں کو سمجھاؤ کہ میرے آگے کھانے نا لگا مجھے نہیں کھانے پورمے بریانی مجھے نہیں کھانے روڈیاں تو میری بیکار میں مجھے میری مہمانداری کرنی تو مجھے چاہے پوچھو چاہے پوچھو کی نہیں دا گھرک دو چاہے سیم چیز ممی کرتی ہے انہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں ممی اچھا ماشاءاللہ تو اب ممی کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس سال سے ہمارے ساتھ آٹھ دس سال میں سمجھا دیا ہوگا نا کئی دفعہ کہ ممی دیکھیں ہم ناشتہ اس ٹائم پہ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم یہ پراتھے یہ چیزیں نہیں کھاتے ہم ڈائٹ والی چیزیں کھا رہے ہوتے لیکن ممی جو بنائیں گی بریانی بنائیں گی جو بنائیں گی جو چیز بنائیں گی وہ ہمارے سامنے اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو وہ لگے گی ساتھ تو میں نے پہلے ان کو پھر ماریا کو سامنے پھر ماریا نے کہا پھر یہ لوگ سمجھے شروع میں کہ جب میں نے کھانے کو منع کیا تو یہ لوگ سمجھے شاید ان کے نقرے ہیں کہ یہ اس لیے کھانا ہے پھر ماریا نے سمجھایا کہ ان کا کام ایسا ہے وہ ڈائیٹ کانشس ہیں لوڑے وہ کم کھاتے ہیں تو پھر ان لوگ سمجھے اب چائے صرف کرتے ہیں یہ لوگ اب ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ نقرا نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا کام ہے آپ کا کام ہے آپ بھی کرتے ہیں آپ بھی تھوڑا سا کھانا ہے میرے امیلی ماریا نے کھا ہے وہ سبا کھانے نہیں کھا مٹ لانتھ رہا ہے اور داماد ساسیں موجود ہیں اتنی مزے کی چٹ پٹی باتیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتا ہے جو میری observation ہے یہ ساس بڑی پٹاخہ ہیں میں اگر تو پٹاخہ بنے گی جب تو مجھے ایسا ہے میں این جیسی ہونے والی ہوں مطلب ہاتھی لالا کے بات کروں یایس دیکھیں میرا میرا جب میں ساس بنوں گی تو میں ایسی ہوں گی ٹھیک ہے نیضا ساس بڑا سانتی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ جو ساس ہے بہت محبت والی وہ بھی محبت والی ہے لیکن یہ زیادہ بولنے والی نگ لگ اور یہ والی ساس بھی یہ بھی ایسی طرح ہے یہ بھی زیادہ بولنے والی نگ پوزٹیو اور یہ جو ہے وہ ہے جو سپورٹ کرنے والی ہے کہ نہیں تم چپوڑو تم غلط اور یہ والی ساس بھی مجھے ایسی لگ رہی ہے بالکل بہو کو سپورٹ کرنے والی گریس پھل سی اور وہ جو پرنسپل چائے پر ایک لوگ ہوتی ہے نا اصول پسند وہ والے تو یہ میری observation ہے break کے بعد آکے آپ بھی بتائیے کہ آپ کی ساسے کیسی ہیں good morning Pakistan welcome back good morning Pakistan آج آپ دیکھ رہے ہیں ساسوں کو اور دمادوں کو ایک ساتھ اور بہو اور ساسوں کو ایک ساتھ اور ایک ساتھ سب under one roof جماں ہوئے رہے ہیں بڑا مستی بھرا شو ہو رہا ہے کیونکہ ساسے بھی بڑی ہوتا ہے نا پہلے پہلے دفعہ کوئی سکرین پر آتا ہے تو اتنا بول نہیں پاتا لیکن ماشاءاللہ ہماری چاروں ساسے بہتا ہے کہ جسے سکرین پر آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں اچھا آپ سب لوگ کے سامنے جو ساری ساسے ان کے سامنے ایک ایک ایرو ہے ٹھیک ہے اس ایرو کو میں جو بھی سوال کروں گی جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب جس کے اوپر بھی بھنتا ہے فور اگزامپل اگر آپ نے اپنے بیٹے کی لیے بولنا ہے اپنی بہو کی طرف اشارہ کرنا ہے یا اپنے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے یا اپنے سمدھن کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگзامپل کون زیادہ سوٹو یہ سمجھنا ہے آپ کے انگلی ہے یہ بہو بہو کے لیے یہ ہے کہ آپ اٹھا کے سر پر مار بھی سکتے ہیں اور بیٹے کو دیارے گی ہمارے نہیں بیٹے کیلئے باغ کو دلنے ہو جی ہمارے ٹھیک ہے سمجھ گئے نا اپلو جیسے فار ایمپل کو ہم زیادہ سوتو ہے تو جو بھی آپ چاروں میں سے زیادہ سوتو ہوگا آپ نے اس کی طرف اشارہ دے گی اگر آپ کو جا اگر آپ خود دے تو آپ اپنی درف کر لی جایے گا ٹھیک ہے سوال نکال دے گا سوتو یہ سوال نکال دے کیونکہ ہم دونوں کو تیری تیزوڑ سے لے گا نکالنا مسئبت ہوگا کیا جی ریڈی ہے آپ چاروں ریڈی ہے سمجھ گئی سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا کان صاحب سمجھ گیا کان صاحب سمجھ گیا ہاں اوکی کان زیادہ غصہ کرتا ہے اٹھائیں نا ممی آپ پتائیں سب مہی طرف گھوم گئے ممی نے ادھر کیا ہے ممی نے ادھر کیا آپ نے ادھر کیا ہے مہی طرف اشارہ اچھا اوکی اوکی نیکس اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں اچھا ایرو جب تک اٹھائی رچھی گا کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جو بھی کیمرے برابر بار سب کو کٹ کریں گے نا تو پھر بعد میں نظر آئے چیک ہے نیکس اوال کون ہر وقت شکایتی تٹو ہے شکایتی کرتا رہتا ہے یہ ہو گیا فلانا ہو گیا چاہی نہیں ملی یہ کہہ چاہی نہیں ملی مظلہ فور ایکزامپل چاہی تو اسی کو نہیں ملی میں کب شکایتے کرتا امی میں تو ہی کرتی امی شکایتے اور پرسی ہوں میں شکایتے یہ لڑائی کر رہا ہے میں نے اپنے کو کوئی گول لینے لیکن شکیر خیزل کی طرف ہے میں ہم شکایتے میں ہیں میں ہی شکایتے اوکے کلیر ہو رہا ہے ان کے ایرو کیونکہ یہ گھٹتے گھٹتے اٹھا رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ اٹھا رہی ہیں ہل کیسے پیدا سب کو اپنے گھر جان ہے یہ پتہ کیسے اٹھا رہی ہے جلدی سے اور ہماری امی کا تو ایرو فکس ہے میرے موپر ہاں ان کا تو سیریسل ہی وہ صرف ہاتھ رکھ دیتی ہے وہ ہے پیسر تم نہیں آشا صرف ایک ایکشن کر رہی ہے یہ اور مستقل کری رہتی ہے نیتا بہت اچھا کہ ان کے برابر میں نہیں باتا ہے پیسر آٹی کے لیے تم بولتے بہت ہو نیتا اچھا کہ برابر میں نہیں باتا ہے ایرو یوں پڑکا ہے اوکی نیکس کون ذرا کام چور ہے تھوڑا سست ہے کام چور بعد میں ہو جائے گا کام تالنا کام کو اس بات پر تو می بھی سیکھنے ایرو جی یہاں کوئی بھی نہیں خود بھی نہیں ہے اپنی طرف بھی نہیں تو اپنی طرف ایرو کرے نا نہیں وہ کہری ہم بھی نہیں ہیں کوئی بھی نہیں آپ کے گھر میں کام چھوڑ نہیں اللہ سب تو ڈار کیوں رہے ہیں بھئی نہیں وہ کہری ہم بھی کام چھوڑ نہیں ہیں ہم بھی سفائی سفائی شاہے سفائی سفائی رہتی ہیں اچھا سید نیکس دوال کون اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا کنجوس تھوڑا سا کنجوس حیرو صدف صدف دونوں کی ضرور صدف ادھر دیکھو دونوں کیا بیسر مطلب میرا یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے بہت سلیکے سے رکھنا ہے بس کر دو ہر برائی تم میں موجود ہے تم کس قسم کے اچھے دا مطلب میرا یہ برائی قبول ہے کہ میں اپنی چیزوں کی بہت اس معاملے میں تو بیوی کو بھی جھاڑ پڑ سکتی میری چیزوں کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے دال میں میرا براس کیا دیا رونا نہیں رونا نہیں مللہب میں اپنا میک اپ کسی کو کیسے اٹھا کے دے دوں کوئی اور استعمال کرے اپنے چہرے پر کوئی میری کپڑے پہنے اس کی بدبو آمارا پہنے کیسے میں نہیں پہنگ زکتی میں میری ان کا یہ حال ہے کہ ان کے پچے سال پرانے تنگ ہو جائیں گے لیکن دیں گے نہیں دیں گے نہیں کجوس اچھا آپ پتہ ہے کہ نیدا ایک بات دا ہوں اب ہماری پریحان ہے اس کے دے فرسٹ کے کپڑے اب تکیں میں نے کہا دینا ہے تو وہ رکھنا ہے ایتیاز میں جب وہ بڑھی ہو جائے گی تو اس کیلئی سب رکھ دیا ایک سوٹکیز بنا دیا اس میں رکھو سالی اس کا فیدر بھی رکھا بھائیں پھر وہ کہے گی کیوں رکھا ہے یہ کس کو دکھائیں گے پھر فیدر بھی رکھا بھائیں اس کے بید بھی رکھیں سب رکھیں سلی کا شار میاں واقع ہو جب جہاز تو خیر تو منا ہوگی نہیں لیکن پھر اس کو سیٹ کریں می نے تو باتا ہے جیز تو دینے کا نہیں دینا وہ جو ہوتا ہے نا دکھاتے نا Mendy کے دن اور اسو کپڑے دکھا ہے jek دن ان کو ایک دیا اسے تو کھہ دیا جس نے وہ شادی کر dois نہیں دوں کہ ایسے گھر میں قراب کریں نہیں جا فریج نہ ہو dat ٹی وی نہ ہو کیوں کریں ایسے گھر میں شادی ایسے قریب خوروں میں мы کریں کہ کیوں کریں گے ہم شادی جن کے گھر میں فریج نہیں ہے جوسر نہیں کیوں کریں گے پڑھا لکھا رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کی پڑھائی کے اوپر وہ کافی نہیں ہے ایک دبا پھر پیصل کے لئے تالیا اتنا پڑھائیں لکھائیں اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں تم دو ہمیں اگلی ایلیکشن میں طرف یہی کھڑا ہوگا ہمارے ملک کے آلات چینج کر رہے ہیں اوکے کس کو بھولنے کی بیماری ہے بھول جاتے چابی رکھے بھول دے کنگی رکھے بھول دے پڑھ رکھے بھول دے یہ اوپیر ہے یا اوپیر ہے اور یا صدف ہے دونوں کی امی یا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ماریا تو ہے ماریا تو بہت فیصل میں نے کب بھولا آئے دن چیزیں آرچیز بھول جاتی ہے موبائل بھول جاتی ہے فیصل کی امی کا ایرو تو فکس ہے انہوں نے فکس کر دیا میرے مو کے اوپر مہا انہوں نے کیلے ٹکوا دی نا مہا انہوں نے کیلے ٹکوا دینا مہا انہوں نے چھوڑ دیتی ہے مہرک طرح مو رائی خیر کو نہیں آپ%, مت خیر کیور کیوں بھول جاتی ہے ممہpresa گوہل بھول جاتاے بھول جاتایاں اوپیر، انہوں نے چھوڑ دیتی ہے سنو، 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 سنو پیسہ رکھتے ہی بھول جاتا ہیں پیسے رکھتے ہی بھول جاتا ہے اور یہ کیاں ڈرکتی ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ میں دعways ٹکڑ ہی یہ سب کچ کرتا ہے ہماری ہے ہماری ہے ٹھوٹ نا کون زیادہ سلیکہ مند ہے وہ تو میں بھی بتا سکتی ہوں ہماری ممی کہنے دونوں چاہاں دونوں سلیکہ مند اور یہاں بھی آپ کا ایرو کی در گیا بہت زیادہ بہت زیادہ بیماری کرتا ہے مماری ہے وچھوں سے وائپر کر کے نکل آتی ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے وائپر کر کے آجا ہے آپ یہ بھی بولتے ہیں کہ جو تم نے سالن پکا ہے اس میں ٹیماتر صحیسی پیسا نہیں ہے نہیں نہیں کھانا کچھ نہیں کھانا مجھے چاہیے ہی نہیں روزانہ کچھن میں کام کرنی کسی ہوتی ایک دن کھر کر کے پورا ہفتے کھانا میکرویو کسی ہے روزانہ ریٹی پتیلی میں چمچہ ہلانے جب بھی وائپر لگا گا میرا موٹ خراب ہوتا ہے گھر میں گندگی ہوگی کانی گھر گھر کی مجھے دیکھیں گھر کے جا کے شو کرنا پڑے گا سکھائی کیا ہوتی ہے کانی گھر گھر کی ایسے کر کے چیک ہوتی ہے سدف میں آگیا دی ہے تو میں کہتا ہوں سدف کیا جن لڑی ہے اندھر کیا ہوا ہے وہ اٹھو مجھے بتا تو تو دانس کرتے ہیں میں نے کہا جن لڑی ہے وہ شیمپو کی بہت علمہ پڑی نہیں ہے سابون جو ہے سابندانی میں رکھ دے وہاں زمین پر پڑا ہوگا کیا مسئلہ ہے ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہم نے ٹائلے اسے لگوا دیں کہ پانی رکھتا ہی نہیں سدف میں نے کہا سدف یہ لئے تولیوں میں پریشان ہوتی ہیں بیویاں کہ وہ ایسے تولیا پھک دیتے ہیں جوت ہے ایسے اتار دیتے ہیں یہاں الٹا ہے یہ شوویس کے مرد ہیں یہ نہیں کر سکتے نہیں 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 ہم نے اٹھا 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 یہاں الٹا ہے اٹھا اٹھا اچھا بھئی کون زیادہ فضول خرج ہے کون زیادہ یہ ایرو فیصل کو دے دیجئے ہاں دونوں نہیں ہے دونوں نہیں سب پیچھے مو گھتے ہیں یہاں پہ ماریا ہے ایرو فضول ہے ایرو فضول ہے ایک ایرو تو ایدھر کر دیں شکر ہے ایمی ایسے نہیں کرے ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے بیویاں لیتا ہم لوگ مجھے پتا ہوتا ہے کس کس چیز کی ضرورت ہے چاہے وہ کپڑوں میں ہو ہمیں پتا ہے چاہے پتا ہے ہم گوالی شعبیں ماریا کسی دن جائیں گی بڑی سمرار منگے ایرے شاہد کرے چاہے پتا ہے جیز کی ضرورت کیا تھی ان کی ضرورت کیا تھی چاہے پتا ہے جائیں گی شعبیں بگر ضرورت سارے چیزیں کیوں نہیں کیا کیوں کیوں کیا اس کے بعد ہم کہیں یہ چیز سے ہی ہے یہ چیز سے ہی ہے اچھا چلو کل واپس کل نہیں چلی جاؤں بھئی ہوئی ہے یہ اثر ہے کہ جب میں فیسے سے چیزیں بھی سے لے جاؤں کچھ دکان میں بولوں اللہ اتنا اچھا لگ رہے ہیں دفع ہو جاؤں میں کہتا ہوں کبھی دکان پر جاگے کسی چیز کی تاریخ مکتر ہو اور ہر چیز کو بھی ہوگا اور جو چیز لینا اس کی تو تاریخ ہی مکتر ہو یہ لینا ہے اس کے جب وہ ہائی کر دے نے کہنا اچھا ہٹاو یہ ہٹاو یہ بتاو اور جو چیز پسند ہے اچھا کون تیار ہونے میں زیادہ وقت لیتا ہے کون ٹائم لگاتا ہے ہاں اب تو لیں یہاں تو صدف ہوگی اور وہاں صحر ہے میک اپ کریں پہلے تھی لیکن انہوں نے سیتا کر دیا انہوں نے record time لدا شاہدی کے ایک ہفتے بعد کیا ہوا جو ہم نے جاگنگ پہ جانا میں نے ان کی زبانی سننی ہے کیا کہ آپ نے پہلے جو بہتی سلو بکھی ہیں اب جو ہی دسلو بکھی ہیں وہ ہی کہیں جو ریپیٹ کریں پہلے جو ریپیٹ کریں پہلے جو ریپیٹ کریں پہلے کیا بولتا آپ نے ان کو صدھار دیا سیدھا کر دیا اور جو ریپیٹ کریں اور جو ہوا پہلے جو ریپیٹ کریں جو ہی دن پہلے دن میں نے کہا ہمیں کام پہ سا ہوں گا پہلے دن پہلے دن پہلے دن دندھری پہلے ازتر� جو ریپیٹ کریں میں نے اسے جوتے میں پہنے میں نے کہا گاڑے پہنے لوں گے میں بہاہر جا گئے میں نے کہا میں نے بتایا تھا کہ پانچ بجے کا مطلب پانچ بجے میری گھڑی میں پانچ بجے تمہیں ریڈی رہنا سہی کر مجھوٹا جیسے آپ ٹھیک ہے اب تو پانچ منٹ میں تیار ہوتی ہے کیسی امیے بول رہے آپ ٹھیک ہے ہوں گے کیا بات ہے 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 اوکی جی کون کبھی کہیں بھی ٹائم پر نہیں پہنچتا ہم تو بہت پہنچو ہیں اس میں کیا بتانا کیوں صدف 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 چینج کیا ہے ابھی ابھی ریسنٹلی چینج ہو ہے ہاں پہلے سب صحیح ہوا پہلے سے بہتر ہو اس کو کس نے سیدھا کیا ہے اس نے میاں نے میاں ہی ہے جو سیدھا کرتے ہیں شاہدی سے پہرے ہمیاں یہ تانا دیتی ہے ہمارے تو تم کابو میں لیوں تمہارے سسرال والے سیدھا کریں میاں کو بھی تیرہ سال لگ گئے ایسی کوئی بات نہیں تیرہ سال لگ گئے سیدھا کرنے میں ایتنی آسانی سے سیدھی نہیں ہوئی ہے آئیے جی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں پھر ایک بہت مزیدار مستی کرنے والے یہ تو سوال جواب ہو رہے تھے اب ایک ساسوں کے ساتھ مل کے بھی مستی ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں گوڑ مارنگ پاکستان رائیم ہر ساتھ ساس دماند اور ساس مہو ایگریشتہ کو دیکھیں گے موسیقی 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 ماریا نے غصے میں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اللہ اس نہ لگا یہ دا اتنا لگا ماریا غصہ کرتی ہے اس کو بتائیں زور سے زور سے موسیقی موسیقی ماریا غصہ کرتی ہے پانی بس بس ہو گیا پوری کہانی موسیقی زور سے زور سے زور سے بولو پانی 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 پا پا اتر بتاؤ پانی کیا بات چلی تھی کیا پوچھی پازا آگیا ماریا نے غصے میں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہیڈ compelling ہیڈپونہ تاؤرہ میں ہیں ہیڈپونہ تاؤرہ موسیقی م선ی ماریا نے غصے میں غصے میں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کا ماریا غصہ کرتی ہے ماریا نے بلا پانی ہیڈپانی لووが پاپا پاری اکی azt بتائم ہممیں امی چیر گئی؟ امی نے صحیح سمجھ لیا tire صحیح نہیں سمجھانا یہ ہنہ تک توپا نہیں کر دی تر Gast wives ماریا سا لی کے پاں پاہ Goz ام و کیا پاکا باپ نے چینز کرتے ہیں آجا ہے اپنے پاڑ آجاے Lewامہ کے جگہ لی والے 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 Persian آجا ہے آجا ہے آجا ہف핑 آجا ہے سب سب ، نیکس 임ون سب سامنے دیکھیں نیکس جملا آج گھر جا کے آپ کی امی اور ماریا میں بہت لڑائی ہوگی گولڈن ورزہ آج گھر جا کے آپ کی امی اور ماریا میں بہت لڑائی ہوگی آج کے بعد میں تمہاری ماں کو برداشت نہیں کروں گی اچھی بات تمہاری ماں کو نہیں بتا سکتے 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 ایڈے کہا تھا میں نے کہا تھا آج گھر جا کے ماریا اور تمہاری امی میں بہت لڑائی ہوگی اور آپ اچھی بات تمہاری امی کو نہیں بکا سکتے اوکی نیکس آنٹی آپ ادھر آئیے آپ ادھر ہی رہی ہے مشکل گیم ہے بھائی آپ ادھر آئیے لیکن آپ کو نہیں مجھے دوسرے آپ کے خاندان والے کےکاں انجوئے کر رہے ہیں تماشا بنا رہی ہو اوکی ہیڈ فال اٹک گئے ہاں اٹک دے ہیڈ 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 ایک سکنی دی ہیڈ 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 ڈباہ پریشانی پریشانی ہوں بھائی کنشی رو بھائی 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 خلی دیکھا نہیں وہ پیچی سے بتا رہی ہے کان میں اٹک گھے خلی دد ہو رہا ہے نا ایم اگراب کنشی سے نکلے گے بھائی نہیں نہیں اللہ نہ کریں کنشی سے نکالو بھائی اوکی کان میں لگاو تم چیہتی کری ہے انہوں نے تو کوئی اٹھے کان لگا لیے چل دی اوکے اور انٹی کا کان ٹوٹ گیا اوکے نیکس ہاں اوکے سب آگے دیکھیں ہاں پہ در دیکھیں فیصل ایک کھڑوس دماد فیصل ایک خدماغ آدمی ہے انہوں نے تو کوئی موٹی کالی تھی ہے فیصل اسے والا دماد ہے فیصل بس بس آگے فیصل بندر لگ رہا ہے فیصل میں مزید تمہاری بکواس نہیں سن سکتی فیصل میں تمہاری بکواس نہیں سن سکتا فیصل تمہاری بکواس نہیں سن سکتا فیصل میں نے سنا تھا میں نے سنا تھا کہ آپ اونچا سنتی لیکن آپ سب سے اچھا سنتی ہیں بیس پرائز ان کو دھنا کریں میں نے کہا تھا فیصل ایک کھڑوس دماد ہے اور وہ نکلتے نکلتے کیا آگیا فیصل اپنے مطلب کی ساری باتیں سن لیکن فیصل اوکے ماریا آخری 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 ہوئے اچھا مجھے لگا موٹی سی کوئی گالی دینا اوکے جی ہیڈ فونز آن کہا تھا فیصل ہیڈ فونز آن دیکھا آپ نے ساس اور دماد اور بہور اور دماد ملکے بھی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں آئیڈیا اچھا ہے نا ساری دل کی بڑا سکال دیں اوکے ہیڈ فونز آن ہیں اوکے فیصل آپ کی امی پر جادو کرواتے ہیں فیصل 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 تمہاری امی پر جادو کرواتا ہے واہ 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 فیصل تمہاری امی فیصل تمہاری امی فیصل تم یہ کیا کر رہے ہیں فیصل تمہاری امی آگے آگے مجھ نہیں جو بھی آیا سمجھ بولو فیصل واہ 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 یا واہ 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 متلا مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا تھا فیصل تمہاری امی پر جادو کراتا ہے صحیح کیا تھا نا فیصل نے سنا فیصل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور پھر وہی بات آگے بڑھتی چلے گے چلے گی دوسری فیملی دیکھ ایک بھی صحیح ایک بھی صحیح جواب جو ہے وہ فیملی نے نہیں دیا دیکھتے ہیں کہ صدف اور امیر کی فیملی ہمی اونچی آواز میں کون صحیح جواب دے سکتا ہے اتنا زور سے بجا ہے بھائی گانے کے اوہو آئیے جی آرام ستار کانڈ دھومنے پڑ آپ لوگ بیٹھ جائیں ویسل اور ماریا کی فیملی بیٹھ جائیں صدف اور امیر کی فیملی آ جائیں اور ہیڈ فونز میں فکس کرتی ہوں آئیے آنٹی میں آپ کو ہیڈ فون لگا دوں یہ ایک اوکے یہ تمہیں لگا دیے یہ ہے یہ ہے اوکے ٹھیک ہے آج ہے ہیڈا آئے دیکھیں یہاں کھڑی یہاں کھڑی یہاں کھڑی کوئی بات نہیں گرنے دیں گرنے دیں اس کو اوکے ہاں چل بچ چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھپک گیا چلی چلی کانڈ دکھتا اوہ 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 آجتہ کرو بھائی کانڈ کے پردوں میں دار دیا بھائی ابھی سوڑ دے شروع گیا کچھ سمجھ نہیں آرہا اوہ اچھا تھوڑا دور دور کر دیں کیونکہ بہت کریب ہوتا ہے یہ صحیح ہے تھوڑا دور کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سادر آپ لوگ ادھر دیکھیں گے آپ میری طرف دیکھیں ٹھیک ہے نیچٹ اوکے اوہ 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 بس بس ایک دفاہ ایک دفاہ کیاں اچھا دل ایک دفاہ صحب 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 اوہ 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 آپ مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا میری ڈانا کیا تھا کیا تھا کیا تھا پہلی سنو پہلی کیا تھا اب آپ بتائیں اچھا آپ آپ ہیڈ فون لگا رکھے میں گانہ met کروا گیا اوہ مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جگہ آگے بڑھیں امی آپ ادھر چلی جائے نہیں مجھے تیز بتا دی آرام سے بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہے عروض مجھے تیزت کرن رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پہل موج лайکام میزے کاری ٹھیک ہے ٹھیک فرک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدب بہت بیکھا رہے بچوں کو ڈاٹی رہتی ہے صدب صدب امیر تم سے بہت پیار کرتا ہے امیر 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 بہت مارتا ہے امیر امیر نے جو بات کی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ صدب امیر بہت پیاسا ہے امیر جانا من کرو میں نے کہا تھا صدب بچوں کو بہت مارتی ہے انہوں نے صحیح کہا سب سے زیادہ تیز کار ان کے ہیں باقی تم لوگوں نے کیا بتنگر بنایا وہ آپ کو بتا ہے میں نے کہا کہ صدب امیر بہت پیاسا ہے امیر نہ ہوا پوہ ہو گیا جگہ چینج امیر ادھر آئیے ہاں 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 ایک رو شبما ہیں ہاں تم ہاں double صدف بہت فضول خرچی کرتی ہے صدف بہت فضول خرچی کرتی ہے صدف بہت بے وکوف ہے بس 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 جو آیا سمجھ وہ بولیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہہ رہی ہے گانہ بند کرو ہاں جی میں نے بولا تھا صدف بہت فضول خرچ بیوی ہے انہوں نے صحیح کہا لیکن آنٹی نے بولا ہ تھی کچھ سمجھ نےzeitی نیا انہوں نے صحیح کہا انہوں نے صحیح کہا جہاں گڑ پڑ ہوئی ہے صدف بہت فوم ہے ملکل صحیح کہا کہ نے کون شroc کو نہیں ہے شعرت روٹھ وں کے جی لاسٹ لاسٹ ارم آنٹ آرام سے آرام سے آٹر پر سنو مجھا دیکھا ہی آپ کو گھر میں گھر سکتے ہیں بیمار ہوتا ہے گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے میں نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا میں نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا میں نے کسی کو سر پہ اٹھایا میں نے کسی کو سر پہ اٹھایا میں نے کہا تھا کہ امیر بیمار ہوتا ہے تو گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے میں نے اپنے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے میں نے کہتے ہو میں کہتے ہو ان کی امیوں کے کان آج بھی تیر ہے بچوں کے کانوں کو کیا ہوگیا ہے مدہ مانے وقتی کھائی تیوی اڑتے لیے سانس اربان کے کان تیروڑا نہیں میں بتاتی ہوں کیوں تیز ہے کیونکہ یہ آئے پوڈ وغیر ہے استعمال نہیں کرتے ان کے بات ہنچ بری نہیں رہا ہے مدہ اصلی خوران بھی کھائی رہا ہے اصلی خوران بھی کھائی رہا ہے انہی نکال لے اوہ مائی گاڈ یہ کان کی تیزی نہیں دل کی آواز کیا بات ہے ہماری انٹیلیجنٹ ماہوں کو بریک کے بعد یہی فن یہی مستی ساسوں کے ساتھ جاری ہے گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم بک گوڈ مارنگ پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں ساسوں کو دمادوں کے ساتھ اور بہووں کو ساسوں کے ساتھ اور یہاں بہت مستیاں ہو رہی ہیں اب مستی بھری باتیں دوبارہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے نیدہ آپ کا شو آج کا دیکھنے کے بعد لوگوں کا کانسپٹ ضرور چینج ہو جائے گا کہ ساس بہویں کبھی ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ان کی لڑائی جھگڑے لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں یہ ضرور آپ نے آپ چینج کی آج کے شو سے ہاں لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ساس دماد شو ہے اور ساس بہو شو تو بڑی آج جھگڑے ہوں گے وہ یہ سوچوں کی نیدہ نے آج جھگڑے دکھانے ہیں ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے اکثر اچھا میں اب جو سوال کرنے والی ہوں جیسے کہ جب پہلی دفعہ بہو ماں بنتی ہے بڑی بیوکوفیاں کرتی ہے صحیح ہے نا؟ مطلب کہ بچے کی مالش خلط کر دی کچھ غلط کھلا دیا پیٹ میں دانس دو رہا ہے ہماری ساس پہ کہیں گی ناچیڑ ملنگا نو پہلی ماریا کی بچے کے ساتھ غلطی ہم نے کہا اس کو فیڈر لگاو فیڈر لگا نہیں نہیں فیڈ کرا ہوں مدر فیڈر اب اس کو فیڈر لینے کی عادت ہی نہیں اس قدر زبردستی اس کو ماتھ تین مہینے بعد فیڈر اتنا رو رو کہ اس نے لگائی دار رو رو کہ اس نے فیڈر لگائی لگا سانس روک روک لیتی تھی دوت میں یہ ہرا یہ ہرا نہیں کرنے ہم نے کہا نہیں ہونے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب اس کو عادت ہو جائی یہ اس کی پہلی غلط ہے پہلی غلط اچھا یہاں ساداف کی بچوں کے لحاظ سے پہلی غلطی غلطی ہے گھر کیانتی بچوں سے بچوں میں لحاظ سے کچھ بھی نہیں رہا وہاں گول لیتے نا وہاں گول لیتے نا نیدہ اس کی اگنس میں بہت ٹرینڈ تھا بچوں کے معاملے میں مجھے بچوں کو نہلانا بھی آتا تھا مالش کرنی بھی آتی تھی اس نے جو بیوکوفیاں کی وہ تو مجھے سنائے نا کیا 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 اس نے یہ سبھی کیا آپ بتائیں 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 یہ کھلی کتاب ہے انہوں نے تو پہمبر بارنا نہیں آتا یار میں نے بچے دکھے ہیں مالش کرنے ہوئی مالش کرنے ہوئی اچھا مالش کرنے ہوئی اچھا رو رہا ہے مجھے نین داری اس کو پکرے میں تو سورے جاؤں تو یہ اس کی پہلی پہلی بہوک ہو گیا بڑا بیٹا تھا سال کا ہو گیا تو پہن پال اٹھا گے سپاس میں میرے پاس آجا سکھا اچھا 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 گھر میں گھر میں علماریاں کس کی زیادہ صاف ہوتی ہیں فیصل کی یا آماریاں یہ تو ہمیں میں بہتر ہے آپ صرف آگے ایک دفعہ وزٹ کر لیں آپ کو پتہ لگتا ہے نئی نیدہ پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن آپ بہت اپنے پہلے پہتے ہیں فیصل یہ بھی نہیں ہونا چاہیئے لانتان اتنے تانے دی ہیں میں نے جب ساکھوں کے براہ برکے لیں مطلب کہ میری علماریاں ایسی ہے نیدہ کھولیں گی کیا 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 اس بارے میں کہوں گی کہ آپ کی کپڑے جتنے بھی نکلتے تھے صاحب لگتا تھا مٹکے سے نکلیں اچھا انکہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہے نیدہ اس وقت بیٹی نہیں ہوئے کپڑے ستری ہو رہے ہیں بھائی میری علماری کو لیں گے اس میں تقریباً 30 to 60 ڈرسز تو آرن ہوئے ہوں گے سارے بہت بھی شردیں تو پہنی ہوتے ہیں بہت بھی کتزیا ہے بہت بھی کتزیا ہے ہم آرن کرلی ٹانگ بھی دیں تو کپڑوں میں ملیں تو بہتا سبسکتے ہیں ایسا کچھ رہے ہیں میرے روپ میں کہا ہمارے کپڑے ستری ہوئے ہیں میرے روم میں آٹھ علماری ہیں جن میں سے چھ انکی ہیں دو میری چھوٹا چھوٹا لڑکیوں میں دیکھا جاتا وہ سوگڑپنا میرے بیٹے میں ہے ماری علماری ایسی لائی ہے ڈیبری رکھ کے زلا دی کیوں کون 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 گے وہ کپڑے ہوں 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 وہ بچپنی ڈیبری ہی ہی ہوں اور وہ ایسے کپڑے ہوں ہوں پیسر تم نے آج گھر نہیں جانا کیا آج ماریا پھر آپ کے گندے پہ سا رکھ کے رونے آج آپ کا گندہ پھر استعمال اور میری علماری میں میرے سوکس میری جوتے ہر چیز بلکل ہوں گے میں اور پیسے لگ جو گا بلکل ہوں اور اس نے کتنا کماشا پنایا اس نے ایک بیگ نکالا کہتا ہے اس نے میرا سا رکھ اچھا اس نے نکالا یہاں صاف یہاں ٹوپیسٹ سردرد کی گولی کمردرد کی گولی اس کی توتھ برش میں نے کہا فیسل یہ کیا شوکیس میں رکھتے ہو کار رکھتے ہو اس میں ساری چیزیں ہوں کہ آپ کے توتھ برش سے لے توتھ پیس سے لے آپ کا فیسر اور یہ پکچر یہ صحیح کا شہر جو مار جائے میں نے کہا کہ میرے پاس کیابرنٹ زیادہ ہیں لیکن جب بچے ہوئے تو مجھے لگا کہ میں نے کہا فیسل کیابرنٹ کم پڑھیں آپ کی کپڑنٹ نکالا میں نے کہاں نندا نندا ایک تو دو الماریاں دو میں نے کہا کپڑے میں آپ کی الماریاں میں نے کہا اسا کرو گٹری بنا دو اور یہاں الماری اس کی صاف ہوتی ہے میری صاف ہوتی ہے میری الماری بھی آپ کھولیں گے آپ کو ہر چیز یہاں آپ اس کی وہ ہیں جا کہتے ہیں گواں گواں کیونکہ امی نے اسی تریننگ کی ہے کہ اپنے کپڑے دل کے آئے کچھ کرے وہ ستائے ہو کے آخر ہمیں چل کے الماری کھول کے ماری میں ماری میں ایک زیادی کہ آپ نے دے بری بات کیا ہے چاہر دیبریوں گھموا دے تو یہاں ہوتا ہے اس کا خیلیت امی کو جاتا ہے کیا امی ہماری ہماری لیٹی تھی امی گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی امی ہماری یونی فارم نہیں دھو سکتی تھی امی نے بچپنز ہم لوگ کو عادت ڈالی اپنے کپڑے بھی خود دھونے کی اس طرح اچھا اگلا سوال ماریا تم تا اچھا میک اپ کرتی ہو صحیح اپنا تو بہت ہی حشا کرتی دوسروں کو بھی اچھا کرتی ہو کبھی اپنی ساس کا میک اپ کیا ہے امی نہیں امی کو میک اپنا دستی پکڑ کے آج آپ ریڈ لپسیں لگا ہے آج اپ لوڈ رائے کر رہا ہے جوڑا بنا لے دستی بھی کبھی نہیں کسی شاڈی پہ ساڑی کیلی کبھی کبھی پوچھ رہتی امی یہ والی ساڑی پہن سیٹسفائید ہوتیہ ہی تب وہ اپنی اوکی کرتی ہے اورنا پک پکہ ہی میٹرینڈ کانچیز ہیں چپال اور فارس بڑا برندید ہونا چاہیی یہ پر blade بھی وہ نہیں لیتی کوئی لوکل کوئیی اسی چیز نہیں لیتی مےچنگ بےگ جونگی ساری ٹھیک ٹھیکنی میک اپ کا کچھ شوق گا اور یہاں کیا ہے تم نے اپنی ساس کو تیار کیا میک اپ کیا تو میک اپ کیا ہے میک اپ کیا ہے امی یہوالا پروڈکٹ اس طرح یوز ہوتا ہے اس کو اس طرح گرے اس میں پسینہ نہیں آتا اس میں یہ آتا ہے آپ بالوں کو ایسا کرنی یہ کپڑے ایون کہ یہ ڈریس بھی امی نے مجھے اس پر واتس اپ پر ویڈیو کال کر دکھایا ہے کیا میں یہ پہن لوں میں نے کہا ہوں ایس یہ پہن لے کبھی کبھی آپ باہر گئے ہیں اپنی بیلی کے ساتھ یہ وہ تو اپنی ساس کے لیے کوئی توفہ خاص خود اپنی پسند کا خرید کے لائے ہیں ہاں ان کے توفے میری خلطو ماری نفت ہاں ہاں واقعی کوئی فیوریٹ جڑا اور روڑا اور روڑا اور روڑا اور روڑا اور بھی جڑا میں جاکے لئے جاکے ان کے لئے آئے تھا آرے مادر دے پہ بھی ہم لوگ ضرور دیتے ہیں مار سر کہ ایسے پر گفت ماریا کو یاد نہیں رہتا مجھے یاد ہوتا ہے کہ ان کو گفت دینا ہے واہ واہ اور یہاں کیا کہانی ہے یہاں کہانی چاہیں تو بے کر ہے کیونکہ مجھے برڈیز وغیرہ صدف کی یاد نہیں رہتی ہے اپنی میڈے گی نیورسیری یاد نہیں رہتی ہے ساسوں کی بات دو بات دو آتی ہے وہ دپارٹمنٹ سارا صدفت ہے کسی کے لئے گفت لینا ہے کچھ کرنا ہے کچھ چیز پلان کرنی ہے وہ صدفت ہے وہ صدفت ہے اچھا صدفت نہیں رہتی ہے ایسا لوسر اپنی بھی مرد رہتی ہے اچھا سپرائزز دینے کا شاکل کون ہے اپنی فیمی میں سپرائزز ماریا سپرتی ہے ماریا ماریا بہت ماریا وہ بہتی رومنٹک من recordings وہ پنگفہ پھولوں کی پتی وہ پھولوں کی پتی اور دروازے کے گرگرگورنگا لگے دوسر بھاتی دو کر دو گرگندہ ہے نون رومانٹک سفائی پسند آدمی یہ یہی کہا تھا بسکل یہی کہا تھا بھار میں جائے آپ کی سفائی آپ نے سارے روم آپ نے سارا میری تیاری کا ستیہ ناز کر دیا میں نے پورا دل لگایا یہ کرنے میں نے بھی دفاع یہی چھوڑپن کیا تھا ساری چھوڑپن نہیں ہے یہ مانس ہے میرے میاں نے کہا کیا کریوں آنکھوں میں پھول چا رہے تو آن سے تم نے پتیاں لگا پنکے پھرک نہیں میں نے کہا اندر آو اندر آو بچے بھی میرے ساتھ ملے چھوٹے چھوٹے تھے دب میں نے اس کے بعد اندر آ کے کہہ رہا گرمی اتنی پنکہ کیوں بند کیا میں نے کہا اندر آو میں نے اس کو اس کی پنکے کی نیچے لاکے کھڑا کیا پنکہ کھول دیا کہہ رہا یار آنکھوں پہ جانے کیا بھائی میرے بردے میں بہت اچھی ٹیبل ڈیکوریٹ کرتی ہے لائٹ سے اور کینڈل سے بلون سے پوری ٹیبل پکتے ہیں اور میرے دوستوں کو فون کر کے بلاتی بھی ہے ہاں سپرائز اور یہاں کون ہے سپرائز یہاں پہ بھی صدف ہی یہ اور تو کئی ڈپارٹن ہے ہے نا ملک سے اِسپریسی بھی ہوتے ہیں صدف میں میرے ایک برڈے پلان کی تھی اس میں مجھے بھیجوا دیا گیا ایک دوست کے ساتھ مجھے باہر بھیجوا دیا گیا وہ آگیا اچانک سے گھڑی دیکھنے جانا چل 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 میں چلا گیا اس کے ساتھ میرے پیچھے سارے دوست مطلب جتنے شوگرس کے دوست ہیں سب آگئے اب میں جب نیچے آیا ہوں اچھے کول آرہی میرے پاس کول نہیں آرہی اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے اب بس ہم آرہے تو ہم جہاں گئے میں نے کہاں گاڑی کان دکھا رہا ہے بات دکھا رہا ہوں آگے وہ گھوم کے پتہ نہیں کان لے کے گھوم رہا ہے وہ سپرائز سب جمع ہو گئے اچھے ہو گئے چلو بس ہی کہاں آرہے اچھے ہر گاڑی تو بتا دے کہاں ہے اب میں لفٹ میں آیا ہوں تو چوکیدار کہتا ہے امیر بھئی آپ کے سارے مہمان لفٹ میں فس گئے بندہ چوکیدار میں نے کہاں یہ کیا بندہ ہے میں نے اس کو دیکھا سجاد کو تو کہتا ہے بات نہیں مجھے تو نہیں پتا اس کے بعد ہم لفٹ میں چڑھو تو پھولی پھول پھر ہم اوپر گئے لفٹ سے گھر سے باہر نکلاوں پھول 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 آپ نے کہاں میں کسی غلط گھر میں میں نے کہاں غلط آگیاں کیا ہوں میں نے گھر کا دروازہ کھول ہے تو دیرا گھپ اب اچانک سے لائٹ آن ہوئی اور پچیس تیس لوگ سامنے گھڑے میں اچھا گھر میں گھر میں ایک بندے کا کام ہوتا ہے صلح کرانا منانا سب کو چاہاں کسی کی بھی لڑائی ہوئی ہوئی نا وہ ہی گھس کے سمس کو مناتا ہے سب کو ٹھنڈا کرتا ہے اس گھر میں وہ شخص کون ہے ماریا ماریا دوستی کروانا ہے ماریا سب کے سب کا میری بہنوں کی بھی اگر کوئی آپس میں میری بہنیں بھی ہو جائے تو یہ کرا دیرا اس کی سب سے دوستی میری بہنوں سے بھی میری بہنوں سے بھی میری امیلی سے بھی تو یہ بہت اچھا کوئی ایسی بات بول دیتا ہے کوئی فڈڈا ہو جائے ہوتا ہے گھر میں ایک فیملی میں کوئی بھی بات کسی کے مو سے نکلی سوچ سمجھ کے بول دیتا ہے مطلب تیلی لگانے کا کام نہیں ہوتا بس اس کے مو سے نکل دی اور اس کی وجہ سے سب میں پڈا وہ کون ہے گھر میں اگر میں اگر میں بول نہیں سکتا شو پر کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں شو بھرش بول دیتا ہے یہ ماسومی ہے تو میری بہن ہے بہت سادہ لیکن اس کو پتا نہیں تو اکثر وہ بول جاتی کسی کی دل آزاری ہو جاتی کسی سے دل آزاری لیکن یہ بات اس کی بہت اچھی ہے ابھی بھی اس کا واتس اپ آیتا ہے سوری کا فیصل اس وقت ہم نے اس طرح تمہیں کہا تھا تو ہمیں ماف کر دینا کیونکہ وہ چلی دی ہے لیکن اس میں وہاں سے واتس اپ کر کے کہ تمہاری دل آزاری ہم نے کہا تو وہ دل کے لوگ ایسے برے نہیں ہوتے مکر وہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتے وہ ماریا کو وہ بات میں بولیں کہ ماریا اچھا ہمیں ماف کر دینا یہ پوچھتے کیوں مافی مانگ رہی کہتی اس وقت ہم نے تمہیں اس طرح کہا تھا اور تم نے کچھ نہیں جواب دیا تھا تو ماریا کہتی چھوڑیں آپ کو اپنے میں میری معصوم دوست اچھا اس گھر میں کون ایسا ہے جو سب کے مسئلے سلجاتا ہے وہ ہم چاروں میں سے دنی ویسے تو موزت کی میاں کر رہا ہوتا ہوں لیکن جو ہمارے خاندان میں مین جو ہیں وہ ہمارے ایک مامو ہے جن کا نام ہے ریاز ما وہ سب کے مسئلے سلجاتا ہے وہ سب کے مسئلے سلجاتا ہے ہر کسی کے پاتھ سلے جائیں گے کوئی پروبلم ہے ارے چھوڑیں یار چھوڑیں یار دوستگر ارے چھوڑو دو دن کی زندگی ارے دو دن کی زندگی ای لبیو مافیو ای لبیو سو مچ اچھا اور وہی والی بات کسی کی محسومیت کی وجہ سے تھوڑی سی گر بڑ ہو جاتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں میری بہن کا ہی مسئلہ ہے وہ بیچاری بول جاتی ہے لیکن اس کا مقصد یا پیچھے وہ چیز نہیں ہوتی ہے ہمیں پتا ہے ہم تو بچپن سے جانتے ہیں اچھا یہ تو پتا چلے مجھے کتی نندے ہیں ایک ایک نندے یہاں کتی نندے پانچ ماشاءاللہ اور چار نندے چار چار لائے باکو چار چٹے جٹے چٹے جٹے چٹے جٹے نہیں کیونکہ ہماراں ایک جٹ ہے جنہیں شادی نہیں کی تو ہم ان کو ان کو جٹ نہیں سمجھتیا نا ساہے بچوں کے چچوں ہیں نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن ہے تو جٹ نا چار چٹے چار جٹے ماشاءاللہ اور چار چار نندے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک دےور ایک ننند ایک دےور ایک ننندے وہ بھی نا ہونے کے برابر کیوں کیوں کہ اچھا جب دیور اور نندوں کی شادی وادی ہوئی تو آپ لوگوں نے کوئی دھولکی پلان کرتے ہیں کوئی میڈلے دانس گھر میں لازشادی ابھی میری ہی ہوئی ہے اور ابھی جب تک میں آئی تھی سب کے شادیاں ہو چکی تھی اچھا اچھا کوئی نند اور کوئی دیور باقی نہیں تھے کیونکہ آپ تو ماشارتی رونک لگاتے ہو شادیوں بغیرہ میں تو دھولکیاں شولکیاں ابھی ہمارے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے بھائی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو یہ اس نے بڑھ چڑ کے سا لیا ناجگانوں میں سب سے آگے تھے اچھا ماشاءاللہ وہ ترانے زمانے کے پچھنا اتنا بھی رہی ہے نا یوں کی اتنا بھی رہی ہے اچھا ماریا ابھی تک سب ایک ساتھ کھانا کھانا ہے وہی کلچر ہے سب ایک ساتھ چام کی چائے اور تیریس میں ایک تخت ہے جس میں ساری عورتیں لڑی ویوں گی جگہ ہو چاہے ہیں اس میں اتنا سا کھونہ بھی مل جائیں گے سب اسی میں لڑی ویوں گی جگہ بنا کے بیٹھ دیں گے سب نے بیٹھ کے دن بڑ کی گاؤسپ کریں گے بھائی بھی ماریا بھی امی بھی سب لوگ اور نیدا سمتھاں کہا ہے کہ ہم ٹی پارٹی پہ بھائی ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگئی ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگئی ہے ہم لوگ امی کو کال کرتے ہیں امی اوپر ٹی پارٹی اور ہی اوپر آجائیں اب پریہان نے تھوڑے دن پہلے پاپڑ بنا ہے تو نیچے سب کو کہا ہے کہ دادہ جلدی اوپر آجائے پاپڑ پارٹی ہو رہی ہے وہاں بھائی ہے پاپڑ پارٹی اچھا ایڈیا ہے آپ لوگ بھی ساسوں جو دیکھ رہی ہیں آپ لوگ بھی اپنی گھر میں یہ ٹی پارٹی کے بجائے پاپڑ پارٹی رب سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاپڑ پارٹی ہو سکتی ہے دال پارٹی ہو سکتی ہے دلیں بنا لیں سبزی پارٹی ہو سکتی ہے اچھا آپ جو بریک ہوگا نا وہ آنٹی لیں گی ٹھیک ہے ہم جا رہا ہے اور ہم آئے گا ایک امیر کے ساتھ ہم بیٹھا ہے امیر بھی بیٹھی ہے اسی طرح کا بریک ہے ہم شکریہ ہم شکریہ ہم شکریہ باہو روہ ہم شاید جو چڑیا سے مسکران ہے اسی بہتران ہے ملکم بیک بہترانی پرگام ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہیں گے بیسٹ پرگام آج کا ہے اب سٹارٹ شروع ہوتا ہے کہ دیکھیں اب جیدہ اب آپ لوگوں سے کیا کیا کرواتی ہیں جب مرنی پاکستان جا پرکستان جا پرکستان بیٹی تم یہ تو آگئی فیلن میں دو تمہیں تو پیچھے چھوڑ جائیں گے مانے پاکستان میں بھی آئی چاہتے ہو سوڑ دے پیچھے اچھا گھر میں ہوتا ہے کوئی ڈراما کوئن یا کینگ ہوتا ہے کبھی کبھار اس گھر میں ڈراما آپ لوگ بتائیں گے اس گھر میں ڈراما کوئن کون لگتی ہے پبلک بتائے پبلک نہیں نہیں اس گھر میں فیصل اور ماریا کے گھر میں ڈراما کوئن کینگ کون لگتی ہے بچہ ہشارہ کر رہا ہے فیصل وہ پیرا کو پوچھنے والی بات ہے اس لیے شکل دے گو پیرا کو پوچھنے والی بات ہے یہی ہے اور نیتا شادی سے پہنے بھی ہمیشہ سے مجھ کو ڈراما کوئی نہیں کہا انہوں رہے ہیں اچھا کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں ان کے بس ہاتھی مزا آپ پتہ ہیں فیصل ماریا آپ کبھی آف کیمرا ان سے مل لیں گی نا تو آپ حس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا اچھا اتنی کومیڈی اس کی پیروڈی کسی پیروڈی پہجی چاہیے معاہ چاہیے پہلی چاہیے پہلی پہلی کس کی کرتی ہے نہیں تو جاؤ کھنے کی کھاندان ماہ لگے گا کسی کھاندان ماہ لگے کی پیروڈی کرتی ہے چلیں اچھا گاہ نسرت resolution نہیں نہیں پہلی پہلے پہلی پہلی سنڈر پہلے گانا تو سنا دے چلیں آپ خوڑش پہلی کھڈے کرتے ہیں اچھا سنڈر کی پیروڈی کھڑی ہو کے کریں ابھی آپ نے کونسے گانا گیا ہے سنگر کی پاروڈی کرتی ہے کونسے سنگر کی ایٹ فریدہ خانم ہے اچھ میں داؤ تو گائی پر لیے بھائی کیا ہوا گھر میں تو چلتی ہے آپ کا شو چلانا ہے بھائی سب کرتے پاروڈی اور 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 ایک ہے اور کون گانا ابھی ناہی دفتر کا گانا بڑا اچھا گاتی ہے تیرہ پیار میرے جیون کے سنگ رہے کیسے اسی کی طرح گائے ناہی دفتر کی طرح گائے وہ ناہی دفتر کا دوسرا گانا ہے آتی ہے بھائن جاتی ہے بھائن آتی ہے بھائن جاتی ہے بھائن کچھ ہی ٹھے دامن نچڑا کچھ ہی ٹھے دامن نچڑا سبزر کی لیے ایک ہے لیے آٹی ہے بھائن کی گримرا ایم مار ایم یا ایم جو ہم سے چھوٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا کوئی میرے نہیں کوئی در نہیں اب سچا عشق سنائے کیا یہ جو ہاتھ گھوم رہا تھا ان کا یہ ہاتھ یہ تک ہوا ہے یہاں ہی سمجھ آزیا شو چلانے نہیں چلانے شغل ہے شغل اچھا میں یہاں بھی کوئی ہے ڈراما کوئن یا کنگ میں خوشی بتا دیتا ہوں چیز تو ہوا چیز تو ہوا کیا کیا مستیاں کرتے ہیں گھر میں یہ صرف یہ ہی کرتے ہیں کیا؟ نئی صدف میں بہت انرجی ہے ہاں بہت انرجی ہے صدف راس بہت اچھا کرتی ہے اس کا سارا سلسلہ ہے لیکن غصہ بھی اسی طریقے سے ڈراما کرتے ہیں کہیں کہیں اچھا کہیں دانس دونوں نے کرنا ہوتا ہے اتنی جگہ ضرورت نہیں تھی غصہ کرتے ہیں کیوں کیا کیا؟ کرنا پڑتا ہے جیسے دونوں نے ساتھ کرنا ہے تو امیر دانس میں تھوڑا کچھا ہے وہ بہت تیز وہ کہتی ہے کہ میں دانس کر رہا ہوں یہ سارے موز یہ کرواری ہوتی ہیں دانس کے موز یہ ہوتا ہے لڑکا کرواری ہوتا ہے وہ یہ کرواری ہے اچھا بتائیں میں کیا ڈراما کرتی ہے بہت میرے ساتھ تو نہیں کرتی ایسی گھر میں کرتی ہوگی نا جسے بتا دیں کچھ نہیں ہوتا بتا دیں میرے کے ساتھ بہت کیس نے ڈرکھا ہے ایسے تو بہت ڈراما کیا مگر پیار بھی بہت کرتی ہے میں نے کب کہا کہ ڈراما کرنے والے پیار نہیں صدق تمہاری ساتھ بریمی ہیں تم سے ہم بھی بہت ڈراما کرتی ہیں تمہاری ساتھ بہت ڈریمی ہے تم سے مجھے لگتا تم نے بڑا پریشر میں رکھا میری امم کسی سے نہیں ڈرتی مسئلہ ہی ہے بہت چی لیکن آگئی ہے ڈر میں میں کبھی بھی نہیں کوئی ساس کو بولنے دیں بتائیں کیا 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 بتاؤ 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 ایک دن میں بتاتی ہے ایک دن میں بتاتی ہے اے اس سے میں بچے چھوڑ کے بھاگیاتی تھی ہاں 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 دونوں کو چھوڑا بھاگی صدقی کب کیا تم نے کتھی دفا کیا ہاں چھوڑ کے جاتی تھی آپ کو بتاؤ نیدہ کب گئی تھی نیدہ ایک میگا دن بتاؤ آپ کو ہاں تین دن میں جو پورا کراچی بند تھا اس دن مجھ سے لڑکے نکل گئی تھی ہاں اور پیدل میں پہلے تو کافی تیر تک پیدل پیچھے بھاگتا رہا میں نے کہا میں یہ پیدل کا بنا کرتی ہے گاڑی لے کر آتا ہاں گاڑی لے کر آتا ہاں میں نے کہا پیدل یہاں کدائی لیا بہت عالت کر آتا ہاں وہ بڑا خطرناک زیادہ لیکن میں بہت روکا تھا لیکن صاحبی نے مجھے نہیں روکا اسے میں چلی گئی وہ تو پیچھے پیچھے بھایا وہ اچھے ہی بات نہیں ہیں آج تک پیچھے بھاگ رہا ایسے اوہ بھائی مزل آ اب جو ہے نا ساری ساسیں مجھ سے بہت فرانک ہو گئیں اچلی اب تو انہوں نے اگلہ شروع کیا تھا اور پرگام کا ٹائم ختم ہو بڑا دو تو بھی کنٹینیو کر دیجئے آج آپ کو اسپیشلی پانچ ہنٹے کو شو کرنا چاہیے تو بھی کنٹینیو ہونا چاہیے اب تو باتیں نکلنا شروع ہوئی تھی دو لوگوں کی باتیں نکلتی یہ کابو میں آگئی اب یہ اور یہ رہ گئی نیتا ہمارے دکھڑے بھی ابھی باقی تھے بہت سارے لیکن یہ فریدہ فریدہ سارم کمال کی ہے لیکن ہم نے اسے پوچھا کہ ہمارا حال آپ نے ہم سے نہیں پوچھا ان دونوں سے مردوں پر الگ شو کیجئے گا اسے ہمیں نہ بولائیے گا ان کے سالے تو نہ پھوٹے والے اچھا کوئی نالیا ڈرامی کبھی کرتی ہے کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا آپ تو کچھ بولیں کوئی ڈراما کرتی ہے کبھی ہمیں بتا دیں اس نے بتایا ہے اس نے بتایا ہے امی تو کہتی بہت ڈرامے بازے ہیں کیا ڈرامے کرتی اپنی امی کو بولنے تو دو فیس ہے ٹلو میں ٹپ بتاؤں گا اس نے کیا چلانی سے لی بھی میں آپ کی آواز سننا چاہتی ہمیں بتائیے بتائیے کیا ڈرامے کتے کیا کون کو ان سے ڈرامے کنوا ہو کیا کرتی ہے ڈرامے مجھے بتائیں ادھر دیکھو تمہاریا ہمیں بھی کل کے بتا دیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بالکل بھی آتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی ہے کوئی تو کرتی ہوگی جیسے بچے چھوڑ کے چلی گئی نہیں نہیں بچے چھوڑ بچے تو ہمارے ہیں چھوڑ کے جائے گی کہاں چھوڑ کے جائے گی بچے تو ہمارے ہی ہیں کھانا پکایا ہو اس طرح خاص آپ کے لئے امی اتنا نا توڑا سی بہت ڈرامے ہوتا ہے ہمیں آپ کی طرف پیاری لگ رہی ہیں وہ تو نورمل لگا ہے اس کا ڈراما یہ ہے میں بتا رہتا ہوں امی بھی غلط بات کرتی ہیں آپ بھی غلط بات میں بھی غلط بات کرتا ہوں گا امی جب بھی غلط اس کا جملہ ہے امی آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں امی کی ہر بات پر ایمان لانا امی آپ بلکل ٹھیک اہتی ہیں امی کہتے ہو آپ بچہ اور بھورابا برابر ہوتا ہے وہ فیصل کے estan سے بات کرتیا ہے فیصل تمہاری امی بھی ہی کہتا ہے یہ وقتی ماریا میں کہوں گا یہ پیا ریجر جاتا ہے وہ واقعی جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو یہ بہت ہائی پر نہیں ہوتی وہ جو ایرو آرہا تھا بار بار آپ کی طرف اب ایرو دے دیجئے تو میں بڑے کھلے دل سے بتا بھی رہا ہوں کہ یہ ہے اس کے اندر قولیٹی اور یہ بڑی اچھی قولیٹی اچھا اس پروگرام سے ایک میسیج گیا ہوگا سب کو کہ اگر آپ ساس سے بنا کر رکھیں تو آپ کی زندگی جی اپنی چھیک کہتی ہیں جی اپنی چھیک کہتی ہیں اری نوشاہبہ بولا ہماری نوشاہبہ ساس غلط ہو ہی نہیں سکتی یہ ہی آپ نے جملہ اگر آپ نے رٹ لینا ہے یقین ماں نے ماری ہماری ہمارا جملہ رٹیں یہ والا یہ والا اری نوشاہبہ بولتی کیوں نہیں جی اممہ ٹیک کہتی ہیں تو زندگی آسان اور ساس ساس کو بچے دے دیں آپ سے اچھے بچے کوئی سمحالتا ہی نہیں ہے ریلاکس چل دوسری ٹپ دوسری ٹپ یہاں سے یہ سیکھا اور تیسری دماد is always right میرا دماد بہت اچھا ہے بیٹی بتا نہیں کس پر چلی گئی یہ ہمیشہ واقعی اپنی بیٹی کو برا ملہ کیا ہے یہ والی ٹپ یہاں سے زندگی آسان یہاں سے کیا سیکھا یہاں سے ان کی دماد اچھی ہیں چیز ہے نا یہ تھا ہمارا ہاتھ سسرال والا پروگرام جس میں آپ نے دیکھا کہ ساس اور دمادوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگے آپ لوگ بھی ماشاء اللہ کہہ دیجئے کتنی بنتی ہے اور ماشاء اللہ ساس اور بہو میں کتنی بنتی گھر میں یہی ہونا چاہیے مستی مزاک انجوائمنٹ کسی کو خاندان اور فاملی کہتے ہیں اور یہ ہی ہمارا ٹریڈیشن ہے گوڈ مارنک پاکستان تھانکیو سو مچ اپنی گھر کیتے سارے پول کھول لیں خدا فیس کل ملیں گے